بسم اللہ الرحمن الرحیم مکی دور اور مکی دور میں نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں ان کی خصوصیات پڑی سکت کیا تھا آج کے لیکسر میں انشاءاللہ ہم نزول قرآن کے عدوار میں جو دوترا دور ہے مدنی دور اس دور میں نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں ان کی خصوصیات بیان کریں گے اور اس سے پہلے اتری تاریخ تبراہ پھلیں مدنی دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ دور ہے جو حجرت مدینہ کے بعد کا دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت مدینہ کے بعد کا جو زمانہ زمانہ ہے اس زمانے کو مدنی دور کہتے ہیں اور اس دور میں نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں مدنی صورتوں کی بھی خصوصیات ہیں آپ نے اس سے پہلے جو مکی صورتیں پڑھی ہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مکی صورتوں کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ چھوٹی اور مختصر ہوتی ہیں جبکہ مدنی صورتیں اس کے اگینس لمبی اور طویل ہوتی ہیں مدنی دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کا بہت دور ہے جب آپ نے مدینہ حجرت فرمائی اور حجرت مدینہ کے بعد جو ہے مدینہ مکمل طور پر ایک اسلامی ریاست کی صورت میں سامنے آئی اور پھر وہاں پر مسلمانوں کی تعدادتی اکثریت میں تھی اب وہاں پر اس دور میں جو جو حالات تھے اور ان کے جو تقاضی تھے ان کے مطابق قرآن مجید کی یہ صورتیں نازل ہوئیں مکی صورتوں میں اختصار اور صورتوں کا مختصر ہینا ہونا اس وقت کی ضرورت تھی کیونکہ مخاطبین کفار تھے مشرقین تھے تعداد ان کی زیادہ تھی اس لئے مختصر الفاظ میں مختصر صورتیں نازل ہوئیں مدنی دور میں چونکہ مخاطبین میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور مسلمانوں کو تفصیل کے ساتھ اسلام کے آکامات اور اسلام کی معلومات درکار تھیں اس لئے قرآن مجید کی صورتوں میں تفصیلی آکام پیداتے ہیں مدنی صورتوں میں مدنی صورتیں اس لئے طویل اور لمبی ہیں جن میں تفصیلاً اسلام کے آکام مسلمانوں کو سکھائے گئے ہیں مدنی صورتوں کی ایک خصوصی ریبی ہے کہ ان میں الفاظ سادہ پیداتے ہیں سلیس الفاظ پیداتے ہیں مدنی کے لوگ اکثر پڑے لکھے نہ تھے لہذا ضرورت تھی کہ اس دور میں جو صورتیں نازل ہیں ہوئیں اس دور کے تقاضوں کی مطابق ان میں الفاظ سادہ پیداتے تھے تاکہ وہ خاتبین سونے والے آسانی کے ساتھ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے احکام کو سمجھ سکیں اور پھر اس کے مطابق ان میں زندگی گزار سکیں اس لئے مدنی دور میں جو صورت میں نازل ہوئیں ان میں سادہ الفاظ بھی پیداتے تھے جو عام فہم تھے عام انسان بیورت کو سمجھ سکتا تھا مدنی صورتوں میں شہران وزد نہیں پیداتا نصری انداز اور سادہ انداز مدنی صورتوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ات میں یا ایوہ اللہ دین آمنو کا خطاب پیجاتا ہے اس کی اگیس مکی صورتوں میں یا ایوہ الناس اکثر پایا گیا کیونکہ مخاطبین میں کفار بھی تھے اور مخاطبین میں مسلمان بھی تھے اس لئے یا ایوہ الناس کہا گیا لیکن مدنی صورتوں میں چونکہ مخاطبین میں اکثریت ایمان والے تھے اس لئے یا ایوہ الناس آمنو کا خطاب کر کے ان کو مخاطب کیا گیا یا ایوہ الناس آمنو مدنی صورتوں کی ایک خصوص یہ بھی ہے کہ زیادہ عبادات چونکہ مدنی دور میں فرض ہوئیں اس لئے ان عبادات سے متعلق احکام بھی مدنی صورتوں میں پیداتے ہیں جیسے عبادات میں نماز جو ہے یہ مکی دور میں فرض ہوئی اور اس کی فرضیت کا ذکر کیونکہ مکی دور میں ہے مکی صورتوں میں ہے لیکن جو باقی عبادات ہیں اس میں روزہ ہے ذکاة ہے حج ہے جخات ہے ان عبادات کا تذکرہ اور اس کی فرضیت مدنی صورتوں میں پیداتی ہے مدنی صورت میں نماز کا تذکرہ بھی ہے نماز کے فضائی نہ پڑھنے کے نوستانات اس کا ذکر مدنی صورتوں میں بھی پیڑاتا ہے لیکن چونکہ یہ فرضیت مکہی دور میں ہوئی اس لیے یہ مکہ میں فرق ہوئی لیکن جو باقی عبادت ہیں ان کی فرضیت بھی مدنی دور میں ہے اور ان سے متعلق احکام بھی مدنی دور میں پیڑاتے ہیں تو یہ بھی خصوصیت ہے مدنی صورتوں کی مدنی صورتوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان میں جہاد کا تذکرہ بھی پیڑاتا ہے کیونکہ جہاد جو ہے وہ مدنی دور میں فرض ہوا مسلمانوں کا جو پہلا غزوہ ہوا وہ غزوہ بدر تھا اور حجرت مدینہ کے فوراں بعد یہ غزوہ واقع ہوا تو لہذا اس دور میں جہاد کی فرضیت ہوئی تو مدنی صورتوں میں جہاد کی فرضیت کا تذکرہ بھی ہے اور جہاد کے متعلق تفسیری آقام بھی اس کے اندر پیڑاتے ہیں مدنی صورتوں میں اس کے علاوہ سیاسی آقام معاشری آقام معاشرتی آقام بھی مدنی صورتوں میں پیڑاتے ہیں اب چونکہ مدینہ مکمل اسلامی ریاست کی صورت میں سامنے آئی تو ریاستی امور سے متعلق آقام بھی مدنی صورتوں میں پیڑاتے ہیں اخلاقیات کا درد بھی مدنی صورتوں میں پیڑاتا ہے معاشرتی آداب کا ذکرہ بھی مدنی صورتوں میں پیڑاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مختلف جرائم تھے ان کے سزا کا تذکرہ ان سے متعلق جو قوانین تھے یا ان کی جو سزائیں تھیں ان کا تذکرہ بھی مدنی صورتوں میں پیڑاتا ہے اب یہ بیٹا آپ کا کوئیسن جو ہے پہلا کوئیسن نزول قرآن کے ادوار اور پہلی ویہ کے نزول کا واقعہ اگر آپ کو یہ کوئیسن لوم کوئیسن کے طور پر دیا جائے تو اس پر سل سے پہلے آپ نے جو آپ کی مکی اس میں نزول قرآن پہلی ویہ کے نزول کا جو واقعہ ہے آپ نے پہلے بیان کرنا ہے وہ کنے ہیڈنگ کے ساتھ آپ دوبارہ اس کو دیکھ لیں یہ بیٹا آپ لوگوں نے لونگ قویسن جب آپ کو دیا جائے پہلی ویہ کے نزول کا واقعہ اور نزول قرآن کے ادوار پر نوٹ لکھیں تو پورا قویسن آپ کو کرنا ہوگا یہ آپ کی کی بوک کا پیج نمبر ون نینٹی ایٹھ ہے نزول قرآن لکھا ہوا ہے پہلے میں آپ بتا چکا ہوں آپ کو آپ کا لیکچر نمبر تھری فور اور فائیو یہ تین لیکچر آپ کے لونگ قویسن پر ہیں تو اسی ترقیب کے ساتھ آپ کو قویسن کرنا ہوگا یہ پیج نمبر ون نینٹی ایٹھ دیکھ لیں اس میں آپ نے پہلی ویہ کے نزول کو واقعہ بیان کرنا ہے پہلی ویہ کے آیات ہوگی پہلی ویہ کے نزول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی آپ نے اس کو بیان کرنا ہے اس کے بعد حضرت خدیجہ کے تسلیم بھرے لفاظ ہیں ورکہ بن نوفر کا رسالہ کا تسلیم کرنا ہے پھر اس کے بعد فضلت الوحی یعنی وحی کرو جانا آپ نے یہاں تک یہ قویسن کا پہلا حصہ بیان کرنا ہے اسی ترقیب کے ساتھ اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے نزول قرآن کے عدوار بیان کرنا ہے جن میں پہلے مکی دور کی تعریف کرنی ہے مدینی دور کی تعریف کرنی ہے پھر مکی صورتوں کی خصوصیات آپ نے ترقیب کے ساتھ بیان کرنی ہے چھوٹی مختصر ہیں مشکل الفاظ پیراتے ہیں شہران وزن پیراتے ہیں یا یوہن ناس کا استعمال ہے توحید کے مضامین نسلت کے مضامین حروف مقتیات آخرت کے مضامین آیات سجدہ اور صبر کی نصیت اس طرح پھر مدینی صورتوں کی خصوصیات میں یہ طویل صورتیں ہوتی ہیں ساتھ الفاظ ہیں شہران وزن ہے یا یوہن لذیرامل کا خطاب ہے عبادات کی فرضیت ہے جہاد کا تذکرہ ہے اس کے ساتھ پیج نمبر 203 پر کچھ یہ سب باقی پر دیا ہوئے ہیں جیسے معاشرتی آداب ہیں سیاسی آکام ہیں معاشی آکام ہیں اس سے متعلق جرائم اور اس کی سزاؤں سے متعلق جو آکام ہیں یہ آپ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے اس طرح یہ آپ کا لونگ کوئسن بیچا 203 پیج تر ختم ہوگا تو یہ پہلا کوئسن میں ڈسکس کی ہے اس کے مطابق آپ لونگ کوئسن کے بڑے تیاری کریں گے اللہ حافظ